اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سواد تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم درتے نہیں اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم آدھ کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے متی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نو اور آدھ اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سواد تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان بانتے ہو می قوم میں اس واض و نصیحت کا تم سے کچھ سلہ نہیں مانگتا میرا سلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود میں تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے اگر تم روگردانی کروگے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذابِ شدید سے نجات دی کہ وہی آدھ ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور تیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو ہود کی قوم آدھ پر پھٹکار ہے اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں آدھ اور سمود اور کومے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا آدھ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم درتے نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہوگے اور کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو ادا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو درو وہ تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے ہمیں خانصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے یقصہ ہے یہ اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوت کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزا چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی تو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے عامال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ زلط کا عذاب تھا قوم آدھ کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین آقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو آحکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں ہم نے ان کو ایسے مقدور دیئے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیئے اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز سے استہزہ کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا اور آد اور فراؤن اور لوت کے بھائی اور آد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی اور دے کہ اسی نے آد اول کو ہلا کر ڈالا آپ نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کی تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آد دونوں نے جھٹلایا رہے آد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا کیا ان نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آد کے ساتھ کیا کیا